السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں دار العلم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علی جو اپنے وقت کے صاحب دل اور مجذوب شخص تھے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علی بہت بڑے بزرگ تھے دوستو آپ سب حضرات ان کی بزرگی کے واقعہ سن چکے ہوں گے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علی ایک دن درسگاہ میں یعنی کلاس میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ منوا کر چھوڑا پوچھا گیا کیا منوا کر چھوڑا اور کس نے منوایا حضرت نے فرمایا میں ایک عرصے سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ جو بھی اس دار العلم دیوبند سے فارغ ہو اسے معاشی لحاظ سے کبھی تنگی میں مبتلا نہ کر یہ دعا میں ہمیشہ کرتا رہا مگر آج تو اللہ تعالی سے منوا کر ہی چھوڑا آج اللہ نے میری دعا قبول فرما لی دوستوں علماء فرماتے ہیں اس دعا کے اثرات مدارس کے فضالہ میں پائے جا رہے ہیں مدرسوں کے پڑے لکھوں میں پائے جا رہے ہیں اور پائے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی چنانچہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی ارسال فرماتے ہیں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک عالم بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے اللہ کے لئے پڑھا اور پڑھایا ہو اور اللہ نے اس کو عزت اور راحت کی زندگی عطا نہ کی ہو دوستوں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں اگر عالم ظلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں تو وہ اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں